موسیقی اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور گزشتہ تین چار روز سے کومنٹ باکس میں اگر آپ ریگلرلی اس کو دیکھتے ہیں یا اس میں لکھتے ہیں کومنٹ باکس میں بھی اور میری ای میل باکس میں بھی مجھے بہت سے ایسے میسیجز آئیں کہ میں ویزے پر بات کرتا ہوں میں مختلف ایشیز پر بات کرتا ہوں لیکن میں لوگوں کو یعنی یو اے ای میں رہنے والے لوگوں کو یا ان پاکستانیوں کو جو یو اے ای جانا چاہتے ہیں ملازمت کے سرسلے میں ان کو نوکریوں کی خوشخبری کیوں نہیں دیتا تو بات یہ ہے کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج کل یو اے ای میں نوکریوں کا فقدان ہے لیکن آج ایک خبر میری نظر سے گزری ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب دبائی کی حکومت نے کچھ ایسی جابز آفر کی ہیں یعنی ایسی نوکریوں کی آفر کی ہیں جن کی تنخواہیں مہانہ دس ہزار درم سے چالیس ہزار درم تک ہیں لیکن بات بھئی کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں زیادہ تر جو نوکریوں ہیں وہ صرف ایمراتی شہریوں کے لیے ہیں یعنی جو یو اے ای کے شہری ہیں وہاں کے نیشنلز ہیں ان کے لیے ہیں دو چار نوکریوں ایسی ہیں جو کہ غیر ملکیوں کے لیے بھی اویلیبل ہیں البتہ آپ کی سہولت کے لیے میں یہ آپ کو بتا لیتا ہوں کہ کس فیلڈ کی کون سی نوکریوں ہیں اور آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ جو زیادہ تنخواہوں والی نوکریوں ہیں وہ صرف آگے لکھا ہوا ہے ایمراتی نیشنلز اور کچھ ایسی نوکریوں ہیں جن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اپنے کمپیوٹر پہ جو میں نے اعداد و شمار آپ لوگوں کے لیے سیو کیوں وہ پڑھ دیتا ہوں اب یہ سیلریز رینج لکھا ہوا ہے دس ہزار سے چالیس ہزار ویکنسیز فر بوت یو اے ای نیشنلز اینڈ ایکسپیٹس یعنی غیر ملکی اب اس میں لکھا ہے number of dubai government jobs are up for grabs for both uae nationals and expatriates public sector departments have advertised different jobs یعنی انہوں نے اس کی تشیر کی اشتیار دیا ہے اپنے ویب سائٹ پہ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ these include accountant, communication and public relations specialist air traffic controller and drones and uaev specialist among others the jobs are available for part time and full time candidates سب سے پہلے جو جو نوکری ہے وہ dubai جو جسمیک میں میں ہوں dubai corporation for ambulance services کے لیے ہے اور یہ نوکری ہے accountant کی اس کے لیے qualification جو درکار ہے وہ ہے bachelor's degree in accounting and two years of relevant experience یعنی اکاؤنٹنگ میں آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہو اور دو سال کا اکاؤنٹنگ کا تدجربہ ہو اور اس کی جو تنقاہ ہے مہانہ وہ ہے دس ہزار سے بیس ہزار درم لیکن بات بھئی کہ یہ صرف امراتیوں کے لیے ہے اسی طرح انٹرنل آڈیٹر professional communication corporation یہ جو ایک ادارہ ہے اس میں ہے bachelor's degree in accounting five years experience and full knowledge of financial control system تنخواہ اس کی تیس ہزار سے چالیس ہزار درم یہ بھی صرف امراتیوں کے لیے ہے head of communication and public relations دبائی corporation of ambulance services کی یہ نوکری ہے اس کے لیے بھی bachelor's degree اور آٹھ سال کا تجربہ چاہیے اور یہ بھی صرف امراتیوں کے لیے ہے senior editor editor یعنی جس کو مدیر ہم کہتے ہیں یہ جو department ہے یہ دبائی corporation for ambulance services ہے اس کی qualification ہے بیچلرز ڈگری and journalism and five years of experience open to UAE nationals only unmanned aerial vehicle system specialist جس کو ہم ارفیام میں ڈرون کہتے ہیں UAE unmanned aerial vehicle جس کو ڈرون ہم کہتے ہیں یہ نوکری available ہے جناب دبائی civil aviation authority میں اس کی qualification ہے bachelor's degree in electronics telecommunication engineering اور اس کے مصابی equivalent over four years of experience fluency in Arabic and English اب یہ جو نوکری ہے یہ تمام nationalities کے لیے open ہے اب ظاہر ہے یہ بڑے technical job ہے اگر اگر وہ لوگ جن کے پاس یہ تعلیمی قبلیت ہے غیر ملکی خاص طور پر پاکستان کیوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس بیچلر ڈگری in electronics telecommunication engineering یہ ڈگری ہے یا اس کے مصابی کوئی ڈگری ہے اور چار سال سے ذائق کا تجربہ ہے اور اگر آپ عربی اور انگریزی بول سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ نوکری حاضر ہے اور لیکن اس نوکری کی یہ جو ملازمت ہے اس کی تنخواہ منشن نہیں کی گئی اسی کے علاوہ unmanned aerial vehicle system officer کی نوکری ہے دوبی سیبل ایوییشن آتھارٹی میں ہے اس میں بیچلر ڈگری ہے computer science یا اس کے مصابی یا certification in data mining networking artificial intelligence کم از کم تین سال کا تجربہ اس کے لیے درکار ہے اور یہ بھی open ہے تمام nationalities کے لیے اس کی بھی salary یا تنخواہ mention نہیں کی گئی air traffic controller دوبی air navigation services department میں یہ نوکری ہے ایٹی سی جیسے کہتے ہیں اس میں ایٹی سی air traffic controller کا لائسنس چاہیے courses چاہیے ڈگری آئی سی اے او کے job training level 4 انگلیش لینگویج پروفیشنسی اور ویلیڈ relevant medical certificate یعنی آپ کے پاس medical certificate بھی ہونا چاہیے یہ بھی تمام nationalities کے لیے open ہے اسی طرح air traffic controller approach دوبی ایئر navigation services کے لیے نوکری ہے ایٹی سی لائسنس چاہیے job training level 4 انگریزی چاہیے پروفیشنسی ہونی چاہیے ویلیڈ ریلیونٹ medical certificate ہونی چاہیے three years experience at an international airport جن کے پاس کسی بھی بین الاقوامی airport پر اس فیلڈ میں کام کرنے کا تجربہ ہے وہ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں یہ بھی تمام nationalities کے لیے open ہے اور community development authority social program یہ عارضی نوکری ہے اس کے لیے بھی bachelor degree چاہیے social work میں یا business administration میں دو سال کا تجربہ چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ نوکری بھی صرف امراتی شہریوں کے لیے البتہ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ اس کی مختصرن میں پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت UAE میں جو خاص طور پر دوبئی میں جو ایکسپو 2020 ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ ہائرنگ ہو رہی ہے ہر فیلڈ میں لیکن وہ ساری جو ہیں وہ part time یا عارضی نوکریہ ہیں یعنی آپ کو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پکی نوکریہ اس میں آپ کو نہیں ملیں گی مختلف فیلڈ ہیں مارکٹنگ ہے ایونٹ مینجمنٹ ہے ہسپیٹیلٹی ہے ڈرائیورز کی نوکریہ ہیں سرویرز کی نوکریہ ہیں میرا مطلب ہے کہ ہر قسم کی نوکریہ اس میں آپ کے لئے حاضر ہیں ایگزیکٹیو بھی ہیں سوشل میڈیا مانیٹرنگ کی ہے منیجیریل پوزیشنز ہیں ایڈمسٹریشن ایگزیکٹیوز کی نوکریہ ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی میند کرنا ہوگی اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا میرے وہ دوست وہ میرے بھائی جو اس وقت یو ای میں مقیم ہیں بے روزگار ہیں یا کسی دوسری نوکری کی کلاش میں ہیں یا سیکنڈ کوئی پارٹ ٹائم سیکنڈ جاب کی کلاش میں ہیں وہ آپ کو اجازت ہے آپ ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں اگر آپ مطلوبہ نوکری کی کوالفکیشن آپ کے پاس ہے اتنا تجربہ ہے آپ اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو نوکری ضرور ملے گی مجھے علم ہے کہ بہت سے لوگوں کے لئے یہ ٹاپک جو ہے تھوڑا بورنگ ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو میں نے نوکرییں ابھی میں نے بتائی ہیں سیبل ایوییشن میں یا اس طرح ائر ٹرافک کنٹرولر جن لوگوں کے پاس لائسنس ہیں اور جو کوالفائیڈ ہیں جن کے پاس تجربہ ہے ایون جو پاکستان میں ہیں جو سرکاری نوکرییں ہیں وہ پاکستان سے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تجربہ ہے امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ سے دعا ہے جو لوگ بے رزگار ہیں ان کو رزگار ملے جو لوگ دوسری نوکری کی تلاش میں اللہ کرے ان کو اس ویب سائٹ یا ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے ذریعے ایک اور نوکری مل جائے فیلال ایسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازم خدا حافظ